اب تک آپ نے نوکری کے لیے انٹرویو کی بات سنی ہوگی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اب راجنیتی میں اگر آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں خاص کر کانگریس پارٹی کے پروکتہ یا سوشل میڈیا میں کسی پد پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رگرسلی دو انٹرویو دینا ہوگا اور اس کے لیے جو پرکریہ ہے وہ نکال دی گئی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ دلی کے جو کانگریس کے کمیٹیڈ کارے کرتا ہے کیا وہ بھی اس میں بھاگ لے سکتے ہیں دیکھیں وہ بھی اگر اب ان کو لگتا ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا یا ان میں پرتیبہ زیادہ ہے اور ان کو کم دکھ رہا ہے تو نشی طرف سے وہ بھی اس میں آزارتے ہیں لیکن بیسیکلی کیونکہ اب سنگٹھن کا پرنگٹھن ہو رہا ہے ہم ہمارے ابزرورز سب طرف جا رہے ہیں ہم پرانے کارے کرتاؤں کی اس کریتہ بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے نئے لوگ رو جانا پارٹی میں آ رہے ہیں بہت ساری اپلیکیشن سپینڈن بھی ہیں تو ایسے میں ہم جو فرس ٹائمرز ہیں چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں ان کو بھی ہم کانگریس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ان کے لیے پلیٹ فارم ہم نے اپلپ کر آیا ہے کہ وہ آئیں اور اس انٹریویو بورڈ کے سامنے بیٹھے ہیں ملیں ان سے اپنی پرتیبہ کے حساب سے ہم ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑی یوگتہ تو یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے امانداری سے آپ لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتے ہو اور تیسرا جو ہے آپ جاگروک ہو لوگوں کی سمسیہوں کے بارے میں اور سمسیہوں سے زیادہ بھی سمہ دھان کے بارے میں کانگریس سمہ دھان دینے والی پارٹی بننا چاہتی ہے پرابلمز گنانے والی نہیں ہمارے جو پکشی دل ہیں وہ ان کی سرکارے بھی پرابلمز بزاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو چھوٹے سے چھوٹا ورکر ہے وہ سولیوشن کے ساتھ آ گیا ہے ابھی جس طرح سے چناؤ آنے کو ہے چاہے وہ عام چناؤ ہو چاہے وہ دوہزار پچیس کا بیدھان سبھا چناؤ ہو لولی جی مدھی پردیش میں یہ پہلے لاغو کیا جا سکا ہے اور اے آئی سی 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 کے جو ممبر تھے انہوں نے یہ بات بھی کہی تو دلی میں لاغو کرنے کی آپ کو سب سے بڑی وجہ کیا نظر آتی ہے اے سب سے خاص وجہ دلی میں میں نے اس لیے ان سے ریکویسٹ کری کہ ہم کو یہ لاغو کرنا چاہیے کہ دلی میں ہم اپنے سنگٹھن کو تو پرنگٹھن کری رہے ہیں اور نئے لوگ بھی کانگریس میں آ رہے ہیں تو ان سب کی بھیڑ میں ہم فریش چہروں کو نہیں اگنور کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو فریشر ہیں جن میں پرتیبہ ہے اور وہ کانگریس کی وچاردھارہ میں وشواش رکھتے ہیں تو ایسی پرتیبہ کا بھی ہم اوڑ لیڈرشپ اور نئے لیڈرشپ کا کمبینیشن منانا چاہتے ہیں اس لیے ہم ایسے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں جو فرس ٹائم پولیٹیشنز بنے کچھ لوگ آروپ لگا سکتے ہیں کہ راجنیتی کا کرپورٹائزیشن ہو گیا ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہے اب ایک بات بتائیے اگر رام کنکر سنگھ پولٹیکس کرنا چاہتے ہوں اور رام کنکر سنگھ جی کو کوئی سپانسر نہیں کر رہا تو کوئی تو پلٹفارم ہونا چاہیے کہ جہاں رام کنکر سنگھ جی بینہ سی پارش کے پہنچ جائیں میرا تو ابھی راجنیتی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں آپ کا مطلب میں نے ایکزامپل کوڈ کیا جو ایسے بہت سارے لوگ ہیں میں ایکزامپل کوڈ کر رہا ہوں تو نئے لوگوں کو جو اوسر ملا ہے کیا یہ کانگریس کو راجنیتی میں اوسر کو اور بڑھائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا چناؤ آنے کو ہے دوہزار پچیس کا ویدھان سبھا چناؤ اور اس سے پہلے خاص عام چناؤ پون کے ساتھ رام کنکر سنگھ آج تک